السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيْجًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتوا مردوں عورتوں بنننے نننے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا یہ آیت بہت ہی شاندار آیت ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے دعائیں بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں وہ پریشان ہے تکلیف میں ہیں ان کو چاہیے کہ واللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے بہت اچھی دعا ہے اس میں ظالموں کے ظلم سے بچنے کی دعا ہے یہاں پر ظالموں کی بستی سے مراد مکہ ہے نزول کے اعتبار سے ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور سے بڑھے مرد عورتیں بچے کافروں کے ظلم و شتم سے تنگ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ اکرام نے ہجرت کر لی تو وہاں جو صحابہ اکرام بچے ہوئے تھے خاص طور سے بڑھے ہیں عورتیں بچے وہ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی تو ہماری مدد فرما تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متنبع کیا اور کہا کہ ان مستضعفین جو کفار سے نجات دلانے میں ان کی مدد کریں جو کفار ان پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھا رہے ہیں یہاں پر قریہ سے مراد مکہ ہے الظالم اہلوحہ سے مراد جو ہے وہاں کے مشرقین ہیں اور ولی سے مراد اللہ ہے اللہ کا کوئی ایک ایسا بندہ جس کے ذریعے سے کمزور مسلمانوں کی دین کی حفاظت ہو اور نصیر سے مراد کوئی ایسا آدمی جو دشمنوں سے انہیں نجات دلا سکے چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا اور وہاں پر سے بہت سے صحابہ اکرام نکل گئے جیسا کہ وہ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں رکو سے سر اٹھاتے تو کچھ کمزور مسلمانوں کے نام لے لے کر کے مشرقین مکہ سے ان کی نجات کیلئے دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے وہ صحابہ جو مکہ میں فسے ہوئے تھے ان کے نام لیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی فلاں کو نجات دے فلاں کو نجات دے نام لے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے یہ سبب بنا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں سے بہت سارے مسلمانوں کو نجات دی یعنی ان کفار اور مشرقین کے نرغے سے ان کی ظلم و ستم سے کچھ مسلمان بچ کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے لیکن جو باقی تھے وہ فتح مکہ کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں بھی آزادی عطا فرمائی اور ان کی دعا کو قبول کیا انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور ان کو ظلت کے بعد عزت عطا فرمائی تو یاد رکھی اگر آپ پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو انہیں چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ضرور بھی ضرور مدد کرتا ہے وہ ہماری بھی کرے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے تعلق سے اور ہم نے سور پھوکے جانے کے تعلق سے بات کی کہ پہلا سور پھوکا جائے گا تو کیا ہوگا پھر دوسرا سور پھوکا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اور جب پہلی مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی اور ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی اور دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یاد رکھئے یہ قیامت کا دن نہ بڑا ہی بوجھل اور سخت دن ہوگا بہت سخت دن ہوگا قیامت کا میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں یقیناً وہ دن لوگوں کے لیے انتہائی سخت دن ہوگا انتہائی بوجھل ہوگا انتہائی بھاری ہوگا اس دن کی گھبراہت کائنات کی سب سے بڑی گھبراہت ہوگی جس دن آسمان پھڑ جائیں گا سورچ بے نور ہو جائے گا ستارے بھکر جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین میں شدید بھوچال آ جائے گا اس دن کی دہشت سے بچے بڑھیں ہو جائیں گے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی کلیچے مو کو آ جائیں گے دل کام پھٹیں گے اس روز کوئی عہدہ کوئی منصب کوئی ڈگری کوئی جگری دوست کوئی سفارشی اور کوئی چرب زبانی کوئی چالاکی ہوشیاری انسان کے کام نہ آئے گی اور عزیز ترین رشتے دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے اس وقت کی ہولنا کی اور وہاں کی جو شدت ہوگی اللہ رب العالمین نے اس کو کچھ آیتوں میں ذکر کی اللہ تعالی نے فرمایا فَذَلِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرُ وَالْدِنْ بَرَا سَخْتِ دِنْ هُوگا جو کافروں پر عسان نہ ہوگا اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةً وَاحِدًا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدًا فَيَوْمَئِذِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذِنْ وَاحِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَا پس جب سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور اس دن بلکل بودہ ہو جائے گا اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی قیامت کا جو دن ہوگا قیامت کا جو منظر ہوگا بڑا ہی سخت ہوگا بڑا ہی مشکل ہوگا اس کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں ہم اس کے لیے تیار ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قیامت کی حول ناکیوں سے بچائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس دن کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارا معاملہ مومنین کے ساتھ صالحین کے ساتھ کرے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں